میں یہ بار بار بات کہتا رہتا ہوں کہ دیندار بننے میں دنیا کی لذت نہیں چھوٹنے والی دنیا کی نعمتیں نہیں چھوٹے گی یہ بات ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈال لکھی کہ دیندار بن جاؤ گے تو دنیا کی نعمتوں سے بیروم ہو جاؤ گے حالانکہ دیندار بن جاننے کے بعد نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ایک عام سی مثال دے دیتے ہیں بات سمجھ میں آ جائے گی بس بات ختم کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے مالک کو خوش کر لیتا ہے تو وہاں رہنا اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کی طبیعت کو بھاتا ہے اور جب اپنے مالک کو ناراض کیے رہتا ہے تو وہاں رہنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے بیوی شوہر کو ناراض کر لیتی ہے تو شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا ہے اس کا گھر اسے عجیب طریقے کا معلوم ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں گھٹن محسوس کرتی ہے لیکن جب وہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے تو وہی چھوٹا سا گھر اسے جنت لما معلوم ہوتا ہے وہی چھوٹا سا گھر اس کی طبیعت کو بھاتا ہے بات کیا پتا چلے نعمت میں تبدیلی نہیں ہوئی منعن کے ناراض ہونے کی وجہ سے جو شوہر ہے اس کا جو اس کا مالک ہے جو اس کا سرپرست ہے وہ خوش ہے تو نعمتیں بھی اسے دوبالہ لگتی ہیں ایسے ہی جب اللہ تعالی خوش ہوں گے ہماری نیک باتوں کی وجہ سے نیک عامل کر لینے کی وجہ سے تو پھر کیا ہوگا بھئی نعمتوں میں دبل مزہ آئے گا نعمتیں اور بڑھ کر اچھی لگنے لگیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار بن جائیں گے نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے یہ سب شیطان کی چال ہے یہ کیا ہے شیطان کی چال ہے ورنہ بھائی دیندار بننے میں تو قرآن میں تو بھرا پڑا ہے جو بن گیا وہ سور گیا جو سور گیا اس کی سب کچھ بن گئی ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ تمہیں گوان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے یہ قرآن کی آیت ہے بھائی میں اپری طلب سے نہیں سنا رہا تو دیندار بل جانے کی وجہ سے دنیا میں بھی آرام ہے اور کل آشرت میں بھی آرام ہے اور تمام طرح کے وعدے جو اللہ تعالی نے فرمائے ہیں قرآن میں آپ پڑھیں تو یوں ہی دل کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اور چلتے چلتے کبھی گر بھی گئے تو جیسے آپ کا بچہ آپ کے سامنے چلتا چلتا گرتا ہے تو بابا کو بڑا پیار آتا ہے ایسے ہی اگر ہم چلتے چلتے صراطِ مستقین پر چلتے جلتے اگر ہم سے کبھی چھوک ہو گئے کبھی ہم گر گئے کبھی ہم ادھر ادھر ہو گئے تو پھر اللہ تعالی ہی توبہ کی توفیق انعیت فرمائیں گے توبہ کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ورنو بہت سے لوگوں گناہوں پر جری بھی تو رہتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہوں پر لگے رہتے ہیں بہت سے بندے ایسے بھی گناہ ہوتے ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگتی تو یہ کس نے دی اولد دی یہ مالک نے دی کیوں سے ان بندوں پر اس مالک کو بیار آتا جیسے اببہ وہ اپنے ماں دیکھتی ہے بچے کو بڑھاتی ہے بڑھاتی ہے چلتا لیکن جب پچھا گرتا دوڑ گروسا اس کو اٹھا کے گلے سے لگاتی ایسے ہی ہم سراتے مستقین پر چلتے جلتے اگر گر گئے اگر چھوٹ دے ہم سے راستہ طریق سے اگر تھوڑا سے بھی ہٹیں گے تو اللہ تعالی خود اپنی طرف متوجہ فرما لیں گے توبہ کی توفیق انا فرما دیں گے اور پھر صحیح راستے پر لگائے دیں